بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوٹ میں پرانے کیسوں کے ریکارڈ جو ہیں وہ کیسے معلوم کیے جاتے ہیں بہت سارے پریکٹسنگ لائر کو اس پروسیجر میں کافی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میرا ایسے لوگوں کے لئے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو اب زیادہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین جب بھی آپ نے فریش کیس یا پرانے کیسز کی ریکارڈ لینے ہو تو ہمیشہ اسی کوٹ سے ہی لیا جائے گا جس میں آپ نے کیس فائل کیا ہوتا ہے اس میں دو صورتحال ہوتی ہیں یعنی اگر آپ نے کوئی فریش کیس فائل کیا ہو تو آپ کو وہ کیس کا تمام قسم کا ریکارڈ اسی کوٹ سے ہی ملے گا جہاں پر آپ نے کیس فائل کیا ہوتا ہے یا تو کیس چل رہا ہوگا یا پھر ڈیسائیڈ ہو گیا ہوگا تو ایسے صورتحال میں بھی آپ ریکارڈ جو ہے اسی کوٹ سے ہی ریکارڈ طلب کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کیس ہو جس کو ڈیسائیڈ ہوئے تقریباً دس سال کا عرصہ ہو گیا ہو تو ایسے کیس کی ریکارڈ کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین ایسے کیس جن کو ڈیسائیڈ ہوئے تقریباً دس سال کا عرصہ گزر گیا ہو تو ایسے کیس آپ ڈیسٹی کوٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کیس کا سٹیٹس جاننا چاہتی ہیں کہ دس سال پہلے اس کیس میں کیا پروسیڈنز ہوئی تھی کن بنیادوں پر ہوئی تھی یعنی وہ فائل پوری نکلوانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کوٹ کے سٹاف کا اندازہ ہونا چاہیے ورنہ آپ اپنا کیس فائنل نہیں کر پائیں گے ناظرین کوٹ کے سٹاف میں کون کون شامل ہوتی ہیں اب اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوٹ کے سٹاف میں جج صاحب ریڈر اور علمت شامل ہوتی ہیں علمت کون ہوتا ہے کیا فنکشنز ہوتی ہیں ناظرین علمت جو ہے اس کا کوٹ میں بہت اہم کدار ہوتا ہے وہ ڈیلی بیسز پر کوٹ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں اس کا روم ہمیشہ کوٹ کے نزدیک ہوتا ہے اس میں تمام ریکارڈ محفوظ کیا جاتا ہے جو جج صاحب ڈیلی کی بنیادوں پر کرتے ہیں لاہور میں بعض کوٹ کے علمت کوٹ رومز کے ساتھ نہیں بیٹھے بلکہ اس سیکنڈ فلور پر اگر جج صاحب کی کوٹ ہے تو علمت جو ہے ترڈ فلور پر بیٹھا دکھائی دے گا پھر کوٹ میں اسے پوچھ کر ان کو تلاش کیا جاتا ہے علمت جو ہیں وہ ڈیلی بیسز پر جو کیسز کی فائلیں ہوتی ہیں کوٹ میں پروائیڈ کرتی ہیں اور پھر تریخ وائز اس کو منج بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی کیسز جو کہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں ان کا ریکارڈ علمت تقریباً ایک ماہ تک اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر جو ہے ڈسٹی کوٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے یعنی کہ ڈسٹی کوٹ کے ریکارڈ روم میں ریکارڈ پہنچا دیا جاتا ہے پھر وہاں تھی آپ ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز بہت اہمیت رکھتی ہے بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے کیسز کیسے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اپنے کیسزوں کے بارے میں جاننے کے لیے کوٹ کے باہر ایک لسٹ لگائی جاتی ہے یعنی ہر کوٹ ڈیلی کی بنیاد پر ایک لسٹ اپنی کوٹ کے باہر جو ہینگ کرتی ہے وہاں سے آپ اپنے کیسز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نمبر پر لگا ہے اور اس کے مطابق آپ وہاں پہ پیش ہو سکتے ہیں پھر وہ لسٹ اتار لی جاتی ہے اور یوں وہ لسٹ بھی کوٹ میں رکھ دی جاتی ہے اور تقریباً منت پائی منت جو ہے وہ ریکارڈ کے طور پر رکھی جاتی ہے اس میں آپ اپنی ڈیٹس وغیرہ کی پروسیڈنگز وغیرہ کی ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین ایک ریکارڈ روم ہوتا ہے ہر ڈسٹک کوٹ کا ایک ریکارڈ روم ہوتا ہے جس میں دس سال پرانے کیسز کے ریکارڈ موجود ہوتے ہیں یعنی آپ اس ریکارڈ روم میں سے تقریباً دس سال تک جو پرانے آپ کے کیسز ہوتے ہیں ان کا سٹیٹس جان سکتے ہیں اور یہاں پر وہ تمام کیسز دستیاب ہوتے ہیں جو کہ کوٹ سے ڈس ہائیڈ ہو گئے ہوں یا ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ڈس چارج ہو گئے ہوں یا پھر ایسے کیسز جو کمپلیٹ یا انکمپلیٹ ہوں وہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ ریکارڈ حاصل کیسے کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ کیس آپ کو مل جائے جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جج صاحب کا نام جس کے پاس آپ کا یا آپ کے کلائنٹس کا کیس اس وقت لگا ہوا تھا اور وہ تاریخ بھی یاد ہونی لازمی ہے جس تاریخ کو کیس لگا ہوا تھا اس کے بعد آپ فائل حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کی مصدقہ نقل کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس لئے کہ آپ اس کیس کے حوالے سے جان سکیں اور فردر پروسیڈنز کر سکیں اس کے لئے آپ اس کی ویریفائیڈ کوپی اپلائی کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوٹ کی سٹیمپ لگی ہوئی کوپیز مل سکیں کیونکہ اس کے ثروہ آپ نے آگے فردر پروسیڈنز کرنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنا کیس جو کہ پرانا کیس ہوتا ہے وہ نہیں ملتا تو آپ ڈسٹی کوٹ میں انگلیس برانچ میں جا کر وہاں پر علمد وغیرہ کے بھی ریکارڈ رکھے جاتے ہیں وہاں پر اس علمد اور جج صاحب کے سٹیٹس کے حوالے سے تمام انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا پرانا کیس ڈھونڈ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ